آج میں آپ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے بکار کپ کی مدد سے چوہوں کو مارنے اور ان سے جان چھوڑانے کا ایسا امیزنگ طریقہ شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا بغیر بزاری دبائی بغیر منت کے ہم چوہوں سے جان چھوڑائیں گے ٹوٹے ہوئے کپ کی مدد سے چائے چوہے آپ کی گھر میں داخل ہو چکے ہوں یا کسی دکان میں آ چکے ہوں اور ایسا لائف ہیکس ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جن سے آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی منی سیونگ ہوگی اور بہت سے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی ویڈیو کی تمام ٹپس انتہائی انٹرسٹنگ امیزنگ اور منی سیونگ سے ریلیٹڈ یوسفل ہیں اگر آپ ویڈیو کو فل واش کرتے ہیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر میری ٹپس اور ٹرکس آپ کا پسند آتی ہیں تو لائک سبسکرائب اور اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کر دیجئے آپ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو میری آج کی پہلی ٹپ جومیٹری باکس سے ریلیٹڈ ہے ہوتا کیا ہے کہ سبھی کی گھروں میں اس طرح کے جومیٹری باکس ہوتے ہیں میرے گھر میں بھی یہ تھے بچوں کے تھے فری ہو چکے تھے ایکسٹر پڑے تھے تو میں نے کہا ان کا دی آئی وائے کرتے ہیں آج میں جو ٹپ پتانے لگی ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے اس سے آپ کی بہت بڑی پریشانی حل ہونے والی ہے اس طرح کے جومیٹری باکس سبھی کی گھروں میں ہوتے ہیں جن کی گھر میں بچے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے گھر میں آئیرن کے پڑے ہوتے ہیں کچھ کے گھر میں پلاسٹک کے ہوتے ہیں تو میں نے اس طرح کے دو جومیٹری باکس لے لیے ہیں اور ڈبل سائیڈ ٹپ لے لیے ہیں اس طرح سے میں نے ڈبل سائیڈ ٹپ کو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی کٹ لینا ہے اور ٹپ کو جومیٹری باکس پر اس طرح سے چپکا دینا ہے پھر ایک جومیٹری باکس لینا ہے اور دوسرے کے ساتھ اس طرح سے چپکا دینا ہے آپ نے اس طرح سے چپکانا ہے کہ دونوں اپوزیٹ سائٹ پر اوپن ہوتے ہوں ایک کمو لیفٹ سائٹ پر اوپن ہوتا ہو اور دوسری کا رائٹ سائٹ پر اوپن ہوتا ہو تو اس طرح سے میں دونوں جوانٹری باکس کو چپکا لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے جیسے کہ آپ نے مجھے ویڈیو میں دیکھا ہے اب یہ دونوں اپوزیٹ سائٹ پر اوپن ہو رہے ہیں اب آپ نے نلکیوں کا ڈبا لے لینا ہے ریل کا ڈبا لے لینا ہے اس طرح سے ہماری نلکیاں الچے ہوئی ہوتی ہیں نہ بٹر ملتے ہیں نہ سوئیاں ملتی ہیں اور نہ نلکیاں ملتی ہیں نہ پھرکیاں ملتی ہیں تو آپ کی یہ پریشانی آج بہت اچھے طریقے سے حال ہو جائے گی آپ نے نلکیوں کو لینا ہے اور چھوری اور کٹر کی مدد سے جو بھی ایویلیپل ہو اس طرح سے آپ نے نلکوں کو اپر سے کاٹ لینا ہے اور دھاگوں کو اس طرح سے آپ نے نلکیوں پر فولڈ کر لینا ہے جس طرح سے آپ مجھے وڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے میں نلکیوں کو ون بائی ون کاٹ لوں گی اور پھر دھاگوں کو اس طرح سے اس پر سیٹ کر دی جاؤں گی اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے وڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس ٹپ کو آپ نے فل واج کرنا ہے اس ٹپ کے اینڈنگ ریزلٹ کو دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو اس طرح سے میں نے تمام نلکیوں کو سیٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پر میئرنگ ٹیپ لے لوں گی اور اس کو میں یہاں پر اس طرح سے سیٹ کر لوں گی اور ساتھ ہی میں سوئیاں لے لوں گی جن کو میں نے بیکار پڑے ہوئے بالپائنٹ میں اس طرح سے سیٹ کیا ہے جو کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا چکی ہوں تو اگر نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیوز کا وزٹ کر لیجئے گا تو ون سائٹ سے مینجمنٹی باکس کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے نلکیوں کی مدد سے اب دوسری سائیڈ میں بھی میں کچھ اس طرح سے نلکیاں رکھ لوں گی اور سلائی مشین سے ریلیٹڈ چارکز پھرکیاں اور اس طرح کے بٹنز وغیرہ لے لوں گی اور وہ سیٹ کر دوں گی ڈبل سائیڈی ٹیپ لے لوں گی اور اس کو میں جمائیٹری باکس پر اس طرح سے چپکا لوں گی ساتھ میں دو عدد میگنٹس لے لوں گی اور جو چیزیں آئرنگ سے ریلیٹڈ ہوں گی ان کو میں میگنٹ کے ساتھ اس طرح سے چپکا لوں گی جیسے کہ یہ ٹچ بٹن ہوگے اور چھوٹا سلائی مشین سیزر ہوگا اور ڈیفرنٹ کلرز کے بٹنز کو میں نے سیفٹی پین میں اس طرح سے اورگنائز کر لیا جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ کے بٹن بلکل بھی نہیں گمیں گے اور ضرورت پڑھنے پر آپ کو آسانی سے مل بھی جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے تمام چیزوں کو سیٹ کر لیا ٹچ بٹنز کو میں نے میگنٹس کے ساتھ چپکا لیا ہے تو اس طرح سلائی مشین سے ریلیٹڈ تمام چیزیں بہت کم سپیس میں اورگنائز ہو گئی ہیں اب میں آپ کو دونوں سائر سے یہ اوپن بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی زبردست سے تمام چیزیں اورگنائز ہوئی ہیں اور یہ چیزیں آپ کو ضرورت پڑھنے پر آسانی سے ویزیبل بھی رہیں گی بلکل بھی نہیں الجیں گی اور اس طرح سے آپ کے ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو جائے گی اب آپ کو علیدہ سے نلکیوں کے باکس لینے کی ضرورت نہیں ہے اور صفائی کے دوران ہمیں اس طرح کے کافی سارے چھوٹے بڑے ڈبے نظر آتے ہیں جو کہ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں اور جن کی شائننگ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ہم ان کو ویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جگہ ہم اس طرح کے گلاس کی بوتل کو یوز کرتے ہیں جو کہ ہمیں چٹنی اچار اور جامز سے ملتی ہیں اور یہ جار لگتے بھی خوبصورت ہیں کیونکہ ان میں تمام مسالے بھی نظر آتے ہیں اور ان سے ہماری کیچن کی لکھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے آج میں آپ کو پلاسٹک کے ڈبوں کی کیپ سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردہ سٹپس دوں گی جو آپ کے لئے بہت ہی یوسفول ہوں گی اور آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے جب بھی ہم اس طرح کے گلاس میں کوئی شربت یا کوئی جوس یا کوئی ملک ویارہ ڈالتے ہیں اور ان گلاسوں کو جب ہمیں فریج میں رکھنا ہوتا ہے تو ہم ان کے اوپر پلیٹس الگ سے دیتے ہیں اب آپ کو پلیٹس لگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نے ان کیپس کو ٹھکن کے طور پر یوسف کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے ان پر لگ چکے ہیں اور بہت اچھی طرح سے یہ ٹائٹ بھی ہو کر آتے ہیں ہر طرح کے گلاس میں یہ بہت اچھی طرح سے ٹائٹ ہو کر لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بھی لگ رہے ہیں اور ہمارا کام بھی ہو گیا ہے فری آف کاسٹ اس طرح سے آپ ان کیپس کو گلاس یا کپ کے نیچے بھی رکھ کر یوسف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور اس طرح کے چھوٹے بڑے کیپس کو آپ مختلف قسم کی کوکیز یا مختلف قسم کی پوریاں یا گلگپے وغیرہ کاٹنے کے لیے یا کباب وغیرہ بنانے کے لیے بھی ایز ایک کٹر یوسف کر سکتے ہیں جب بھی آپ گلاس دھوتے ہیں تو ان کو سکانے کے لیے آپ اس طرح کے سٹینڈ یوسف کرتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے سٹینڈ نہ ہو یا کم پڑ چکے ہو اگر آپ کے پاس اس طرح کے سٹینڈ نہ ہو تو آپ کس طرح سے گلاسوں کو سکا سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے کیپس کو لے لینا ہے اور ان کے اوپر گیلے گلاس کو اس طرح سے رکھ دینا ہے جس طرح سے آپ نے مجھے ویڈیو میں دیکھا ہے تو اس طرح سے آپ کے گلاس بہت جلدی ڈرائی بھی ہو جائیں گے اور سمیل فری بھی ہو جائیں گے اسی طرح ڈیفرنٹ قسم کی ہم مارننگ ڈرنکس بناتے ہیں تو ان کو ڈھاپنے کے لیے بھی ہم ان کیپس کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو ان کیپس سے ریلیٹر یہ تمام ٹپس بہت ہی یوزفل ہیں آپ ان کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے لیے بہت ہی ہیل فور رہیں گی اور آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اگر ابھی تک آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا بھول چکے ہیں تو پلیس لائک کر دیجئے گا میری نیکس ٹپ اس طرح کی مٹی کی ہانڈی سے ریلیٹڈ ہے مٹی کی ہانڈی میں کھانا بہت مزیدار بنتا ہے اور کافی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اکثر اس کے پیندے سے لیکٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے کریکس ہونے کی وجہ سے یا ان پر اس طرح کی کریکس آ جاتے ہیں اور یہ خراب ہو جاتی ہیں تو ہم ان کو پھینک دیتے ہیں اس ٹپ کو دیکھنے کے بعد آپ اس مٹی کی ہانڈی کو نہیں پھینکیں گے آپ نے کرنا کیا ہے کہ مٹی کی ہانڈی لے لینی ہے اور اس کو نمک سے بھر لینا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نمک سے کیوں بھریں گے یہ ملی بہت ہی یوسفل ہوتی ہے ان کو ہم ڈیفرنٹ پرپس کیلئے یوس کر سکتے ہیں آپ نے اس میں نمک بھر لینا ہے اور اگر آپ کی فریج میں سپیس کم ہو یا جگہ نہ ہو تو آپ انڈوں کو اس مٹی کی ہانڈی میں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں نمک میں آپ دبا کے رکھ لیجئے اس طریقے سے آپ کے انڈے گرمیوں میں بھی خراب نہیں ہوں گے بغیر فریج کے مٹی کی ہانڈی میں جب ہم نمک ڈالتے ہیں تو نمک کی تصیر تھنڈی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انڈے بلکل بھی خراب نہیں ہوتے آپ اس ٹپ کو ٹرائی کیجئے گا یہ ٹپ ہنڈیٹ پرسنٹ فار کرتی ہے خراب انڈوں کو اور ٹھیک انڈوں کو آپ کس طرح سے پچان سکتے ہیں بہت ہی زبردست ٹپ پتاؤں گی آپ نے ایک برتن میں پانی لے لینا ہے پانی کھلا لیجئے اور اس میں انڈوں کو ڈپ کر دیجئے جو خراب انڈے ہوں گے وہ اوپر تیرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو ٹھیک انڈے ہوں گے وہ نیچے بیٹھ جائیں گے یہ دیکھئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو خراب انڈے تھے وہ اوپر تیرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور جو ٹھیک انڈے تھے وہ نیچے بیٹھ چکے ہیں تو یہ ایک بہترین ٹپ ہے آپ اس طریقے سے خراب اور ٹھیک انڈو کی پیچان کر سکتے ہیں امید کہتی ہوں یہ ٹپ آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی نیکس ٹپ میری دودھ سے ریلیٹڈ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دودھ خراب ہو جاتا ہے ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہم اس کو ٹائم پر بائل نہیں کرتے آپ دودھ کو گرمیوں میں خراب ہونے سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں دودھ کو چولے پر چڑھائیے جیسے ہی گرم ہونے لگے تو اس میں ایک سے دو پینچ آپ نے میٹھے سوڈا ایڈ کر دینا ہے اور مکس کر دینا ہے پھر بائل کر لیجئے اس طریقے سے آپ کا دودھ خراب ہونے سے محفوظ رہے گا یہ بہت زبردست ٹپ ہے اس سے آپ کی منی سیونگ ہوگی اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور دودھ میں سوڈا دودھ کی مناثب سے ایڈ کیجئے گا کم یا زیادہ اگر کم ہے تو تھوڑا سا کم اگر زیادہ ہے تو تھوڑا سا زیادہ ایڈ کیجئے گا نیکس ٹپ میری دھنیا کو سٹور کرنے سے ریلیٹڈ ہے دھنیا گرمیوں میں بہت زیادہ جلدی خراب ہو جاتا ہے آج میں آپ کو ایک بہت بہترین ٹپ دوں گی جس سے آپ کا دھنیا ٹو سے تری ویکس تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے دھنیا لے لینا ہے اور اس میں سے جو خراب پتے ہیں اور جو خراب دھنیا ہے وہ نکال لینی ہے کاٹ لینی ہے میں نے اس طرح سے اس کو نکال لیا ہے پھر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے بندلز بنا لیے ہیں اس طرح سے پھر آپ نے ایک کچن کا ٹیشو پیپر لے لینا ہے جو کہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے پھر آپ نے اس میں ان چھوٹے چھوٹے بندلز کو اس طرح سے ریپ کر لینا ہے اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو ویڈیو میں کر کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے آپ ان کو ریپ کرتے جائیے ون بائی ون میں نے ٹیشو میں ان کو کو رکھ کے پیک کر دیجئے اور ان کو فریج میں رکھ دیجئے اس طریقے سے آپ کا دھنیا 2 سے 3 ویکس تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور یہ دیکھئے دس بارہ دن کے بعد اب آپ دھنی کی کنڈیشن کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بلکل بھی خراب نہیں ہوا اور بہت فریش لگ رہا ہے یہ دس دن کے بعد میں نے نکالا ہے آپ کو رزیلٹ دکھانے کے لیے دھنی کو جب بھی سٹور کریں ڈرائی ہونا چاہیے اور زپ لاغ بیک میں ہی آپ سٹور کیجئے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سبس دھنیا کو سٹور کرتے ہیں زپ لاغ بیکس میں تو یقین کریں آپ روز روز دھنیا لانے کی ٹینشن سے اور خراب ہونے کی ٹینشن سے بس سکیں گے آئی ہوپ کہ یہ ٹپ آپ کے لیے ہیلپ ہو رہے گی ٹیماتر کے ریٹ روز بڑھتے گھٹے رہتے ہیں لیکن جب بڑھتے ہیں تو آسمان کو چھونے لگ پڑتے ہیں اور کافی لوگ ٹیماتروں کو لے کر رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو سٹور کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا جس کی وجہ سے ان کے ٹیماتر فریج میں بھی کچھ ایسی حالت میں ہو جاتے ہیں یا تو وہ مرجھا جاتے ہیں یا وہ گل سڑ جاتے ہیں تو آج آپ کو ٹیماتر کو سٹور کرنے کے دو بہترین طریقے بتاؤں گی جس سے آپ کے ٹیماتر چھے سے سات مہینے بھی فریش رہیں گے اور بالکل بھی خراب نہیں رہیں گے آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی ٹیماتر لائیں ان کو اچھی طرح سے دھو لیں اور ڈرائی کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے کوکنگ آئل لے لینا ہے یا سرسوں کا آئل لے لینا ہے اور وہ ٹیماتر پر آپ نے اس طرح سے مل دینا ہے ان کی سیروں پر آپ نے لگا دینا ہے یا آپ نے فل ٹیماتر پر اس کو مل دینا ہے اب آپ نے آئل لگے ٹیماتروں کو فریج میں رکھ دینا ہے اس طریقے سے آپ کے ٹیماتر 2 سے 3 ویکس تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اگر آپ ان کو لانگ ٹائم کے لیے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آئل لگے بغیر آپ نے ٹیماتروں کو فریزر میں رکھ دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کے ٹیماتر 6 سے 7 مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور بلکل فریش رہیں گے تو آپ ان ٹیپس کو ٹرائی کیجئے آپ کے لیے بہت ہی ہیل فور رہیں گے میری نیکس ٹیپ کیلوں سے ریلیٹڈ ہے دو دن پہلے لائے ہوئے کیلوں کی حالت کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے اور ایک دن پہلے لائے ہوئے کیلے کی حالت کچھ اس طرح سے ہو جاتی ہے آج میں آپ کو کیلوں کو فریج کے ساتھ اور فریج کے بغیر سٹور کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ اپنے کیلوں کو فریش رکھ سکیں گے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے دھاگہ لے لینا ہے اس طرح سے اس کو کاٹ کے ڈبل فولڈ کر لینا ہے پھر دھاگے پر آپ نے کیلوں کو کچھ اس طرح سے لٹکا دینا ہے جیسے کہ آپ مجھے ویڈیو میں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر دھاگے پر لٹکی ہوئے ان کیلوں کو کسی سایدار اور ہوادار جگہ پر آپ لٹکا دیجئے تو اس طریقے سے آپ کے کیلے دو سے تین دن تک بغیر فریج کے فریش رہیں گے اور بالکل بھی نہیں گلے سڑیں گے تو یہ ایک بہت ہی بہترین ٹپ ہے اس کو ٹرائی کیجئے اور نیکس ٹپ میں آپ کو فریج میں سٹور کرنے کا بہترین طریقہ بتاتی ہوں آپ نے کلنگ ریپ لے لینا ہے اور کیلوں کو اس کے دنٹل سمیتھ اس طرح سے ریپ کر دینا ہے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس کلنگ ریپ نہیں ہے تو پھر آپ المونیم فائل لے لیجئے تو اس کے ذریعے بھی آپ نے کیلوں کو اسی طرح سے فولڈ کرنا ہے لیکن اگر اس طرح سے آپ کا کیلہ ہو تو اس کو فولڈ مت کیجئے کیونکہ یہ خراب ہو جائے گا اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ نے پولیتھن شاپر لے لینا ہے اور کیلے کو اس طرح سے فولڈ کر لینا ہے اس کی مدد سے ان تینوں میں سے جو چیز بھی آپ کی گھر میں ہو اس سے آپ کیلوں کو اس طرح سے ریپ کر لیجئے پھر آپ نے ریپ کی ہوئے کیلوں کو نیوز پیپر میں رکھ دینا ہے اور فولڈ کر لینا ہے نیوز پیپر نہیں ہے تو پھر آپ براؤن پیپر لے لیجئے لیکن نیوز پیپر یوز کرنے سے پہلے آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ اللہ کا نام اور حدیث نہ ہو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں اسلامی اس پر لکھویں ہوں تو پھر اس طرح کا پیپر آپ یوز مت کیجئے اب ان کیلوں کو پولیتھن شاپر میں رکھ کر فریج میں رکھ دیجئے اس طرح سے آپ کی کیلے 2 سے 3 ویکس تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور فریش رہیں گے بھنڈیوں پر بہت زیادہ کیمیکل سپریے کیے جاتے ہیں جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی نقصان دے ہوتے ہیں اس لئے استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا چاہیے آج میں اس کو واش کرنے کا اور اس کو بغیر فریج کے فریش رکھنے کا بہترین طریقہ بتاؤں گی جب بھی آپ بھنڈی گھر میں لائیں تو اس کو اچھی طرح سے واش کیجئے واش کرنے کے لئے آپ کھلا پانی لیجئے اور اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیجئے اور کچھ دیر کے لئے ڈپ کر کے رکھ دیجئے میری تو یہ بھنڈی صاف تھی تو اس لئے اس کا پانی بہت زیادہ گندہ نہیں ہوا تو جب بھی آپ بھنڈی کو دھویں تو سرکے کے ساتھ ہی دھو کر استعمال کیا کریں اس سے آپ کی بھنڈی بہت زیادہ صاف ستری ہو جائے گی اور تمام کیمیکلز بھی اس سے اتر جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ بھنڈی کو بغیر فریج کے فریش رکھنا چاہتے ہیں تو کھلے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیجئے دو تین دن کے لئے تو اس طرح بغیر فریج کے بھی آپ کی بھنڈی فریش رہے گی اور بھنڈی پکانے کے لئے بھنڈی کو چیس طرح سے دھو لیجئے سکا لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ مسالے میں اس طرح سے فرائی کا لیجئے اور اینڈ میں آپ لیمان اور اس میں نمک ڈال دیجئے تو اس طرح سے آپ کی بھنڈی چپکی ہوئی نہیں بنے گی تو اس طرح سے آپ کی بھنڈی لیستار نہیں بنے گی اور بہت ہی زبردست بنے گی امید کرتی ہوں بھنڈی سے ریلیٹڈ یہ ٹپس آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہیں تو لائکس ضرور کر دیجئے گا گرمیاں یا سردیاں چینی اور گڑو کو آپ چیمٹیوں سے کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں آپ نے سرکل لے لینا ہے اور اس کو کارٹن پر تھوڑا سا لگا لینا ہے اور ڈبوں پر آپ نے اس کی کوٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو سرکے کی سمیل کی وجہ سے چینٹیاں ڈبوں میں داخل نہیں ہوں گی اور اس طرح سے آپ کا چینی اور گڑ چینٹی سے محفوظ رہے گا اور اگر زیادہ مقدار میں آپ کے پاس چینی اور گڑ ہے اور بوریوں کی شکل میں آپ نے رکھا ہوئے تو اس صورت میں بھی چینٹیاں ان بوریوں میں داخل ہو جاتی ہیں تو آپ نے بوریک ایسٹ لے لینا ہے اور اس بوریک ایسٹ کو آپ نے اس طرح سے گڑو یا چینی کی بوریوں کی اردگرد چھڑک دینا ہے اس طرح سے گڑو اور چینی کی بوریوں کے اندر چینٹیاں داخل ہی ہوں گی اور آپ کا گڑو اور چینی چینٹیاں سے محفوظ رہے گا بوریک ایسٹ میں نے اس طرح کی بوتل میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس پر یہ آپ نے اس طرح سے لیبل لگا لینا ہے اور بچوں کی پہنچ سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے بورک ایسٹ وہی ہوتا ہے جو ہم کیرم بورڈ کے لیے یوز کرتے ہیں آئی ہوپ کہ یہ دونوں ٹپس آپ کو پسان آئی ہوں گی نیکس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح کی دڑا مریچیں جو موٹی میریچ ہوتی ہیں وہ سبی کے گھروں میں ہوتی ہے اور اس میں اکثر جالا پڑ جاتا ہے کیڑییں پڑ جاتی ہیں آپ اس کو کیڑیوں سے کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے نمک ڈالنے کی وجہ سے اس میں جالا کبھی بھی نہیں بنے گا اور ان کو آپ گلاس جار کی بوتل میں ڈال کر سیف کیا کریں اکثر کیا ہوتا ہے کہ سردی گرمی اور پرسات نمی کے موسم میں کالا نمک اور سفید نمک میں گھٹلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جب ہم ان کو نمک دانی میں بھرتے ہیں تو نمک بلکل بھی نہیں نکلتا بہت کام مقدار میں نکلتا ہے آپ نے ان گھٹلیاں کو اچھی طرح سے پیس لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ان کو نمک دانی میں بھر لینا ہے اور چند عدد آپ نے چنے لے لینا ہے سفید لے لیجئے یا کالے لے لیجئے اور ان کو آپ نے نمک دانی میں اس طرح سے ڈال دینا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تو اس طریقے سے آپ کی نمک دانی سے نمک بہت اچھی طرح سے نکلے گا چاہے وہ کالا نمک ہو یا سفید نمک ہو آپ نے دونوں کے ساتھ یہی کام کر لینا ہے دونوں میں چنے ڈال کے رکھ دینا ہے چنر کالے اور سفید نمک سے نمی بھی ابزورب کر لیں گے اور آپ کا نمک بہت اچھی طرح سے نمکدانیوں سے نگلے گا تو آئی ہوپ کہ یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی میرے نیکس ٹپ ٹوماٹر کو لے کر ہے اور مختلف قسم کی چٹنیاں اور مختلف قسم کی چیزیں بنانے کے لیے اکثر ہمیں اس کا چھلکہ اتارنا پڑتا ہے تو اکثر وہ بہت زیادہ موٹا اتارتا ہے اور بہت سارا ٹوماٹر ویسٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو بہت بہترین ٹپ بتاؤں گی آپ نے ٹماٹر لے لینا ہے اور اس کو آپ نے رات کو فریج میں رکھ دینا ہے یا ضرورت سے پہلے آپ نے ایک کھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے تو اس طریقے سے وہ فریز ہو جاتا ہے اور اس کا چھلکہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اتار سکتے ہیں اس طرح سے اور پھر اس کو آپ نے استعمال کرنے سے پہلے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے ایک دو منٹ کے لیے تو اس طریقے سے اس کا چھلکہ بہت آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے جس طرح کہ آپ مجھے ویڈیو میں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے کتنا کم اس کا چھلکہ اترا ہے اور اس طرح سے آپ کا ٹوماتر زائے ہونے سے بچ جائے گا اور دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے ٹوماتر لے لینا ہے اور اس کو آپ نے چولے پر تھوڑا سا سیکھ لینا ہے چوری کے مطلب سے سیکھ لیجئے یہ کانٹے میں ڈال کر سیکھ لیجئے اس طریقے سے جب آپ ٹوماتر کو چھیلیں گے تو آپ کا ٹوماتر بہت آسانی کے ساتھ چھلے گا اور دوسرا اس کا چھلکہ بہت بہریک اترے گا تو اس طریقے سے بھی آپ کا ٹوماتر ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا امید کرتی ہوں یہ ٹپس بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا میری نیکس ٹپ پیاز کو لے کر ہے اکثر ہمارے پاس بڑا پیاز ہوتا ہے ہمیں سیلٹ کے لیے تھوڑا سا چاہیے ہوتے ہیں یا آملیٹ کے لیے تھوڑا سا چاہیے ہوتا ہے تو بڑا پیاز ہونے کی وجہ سے ہم آدھا بچا کر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو ایک بہت بہترین ٹپ دوں گی جس سے آپ کا پیاز ویسٹ نہیں ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے بچے ہوئے پیاز پر تھوڑا سا ککنگ آئی لے لینا ہے وہ لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے ٹفن میں رکھ دینا ہے یا پھر آپ نے پولیتھین شاپر میں اس کو ڈال کے اس طرح سے ناٹ لگا دینی ہے اور اب آپ اس کو فریج میں بھی رکھیں گے تو آپ کی فریج میں سمیل پیدا نہیں ہوگی اور اس طریقے سے آپ دوبارہ اس پیاز کو یوز بھی کر سکیں گے ایک سے دو دن تک یوز کر سکیں گے امید کرتی ہوں یہ ٹپ پی آپ کو پسند آئی ہوگی آج میں آپ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے کپ کی مدد سے چوہوں کو مارنے اور بگانے کا ایسا امیزنگ طریقہ شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ طریقہ ہوگا اور اس ٹپ کو آپ نے اینڈ تک واش کرنا ہے اور غور سے سننا ہے جس سے آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے تو آج میں جو طریقہ بتاؤں گی اس کے ذریعے آپ بغیر منت کے بغیر بزاری دوائی کے آسانی کے ساتھ چوہوں سے جان چھوڑا سکیں گے اس ٹپ کے ذریعے آپ کی چوہوں سے جان چھوٹ جائے گی اگر چوہوں نے کافی عرصے سے آپ کو تنگ کر رکھا ہے اور آپ کی جان نہیں چھوڑے چاہے آپ کی گھر میں داخل ہو چکے ہوں چاہے آپ کی کسی بھی شاپ میں داخل ہو چکے ہوں کیونکہ چوہیں جب کسی گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کو تیس نیس کر دیتے ہیں چاہے کچن میں جائیں وہاں گنگی پھلاتے ہیں اسی طرح کتابوں کو کتر کے رکھ دیتے ہیں کپڑوں کی علماریوں میں داخل ہو جائے تو کپڑوں کو کتر کے رکھ دیتے ہیں اسی طرح صوفہ اور بیٹ کے گدوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں ان کو بھی کتر کے رکھ دیتے ہیں اگر آپ چوہوں کا خاتمہ نہیں کرتے تو یہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں اور پھر پوری فوج بن جاتے ہیں اور پھر یہ گنگی بیماریاں پھلانے اور نقصان کرنے کا باعث بنتے ہیں اس لئے ان کا خاتمہ کرنا ضروری ہوتا ہے آج میں آپ کو بہت ہی امیزنگ ٹرک بتاؤں گی جس سے نہ صرف آپ ان کو مار سکیں گے بھلکہ اپنے گھروں سے آسانی سے بگاؤ بھی سکیں گے کرنا آپ کو کیا ہے آپ نے ایک ٹوٹا ہوا گھر میں پڑا ہوا بیکار کپ لے لینا ہے اب آپ نے کپ کو اخبار پر رکھ کر اس طرح سے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے اس طرح سے موٹا موٹا کوٹنے کے بعد آپ نے اس کٹے ہوئے کپ کو پھر ہمام دستے میں ڈال دینا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا دردرہ سا کوٹ لینا ہے لیکن اس جسنے میں آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کی آنکھ میں نہ پڑ جائے تو آپ نے پھر اینک کو پہن لینا ہے اور دھیان کے ساتھ آپ نے اس کو موٹا موٹا دردرہ سا پیس لینا ہے چاہیں تو آپ اس کو مکس ہی جار میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں دردرہ سا اس کا پوڈر بنا سکتے ہیں میں یہاں پر مکس ہی جار کو بہت زیادہ فائن پوڈر نہیں بنانا اس سے ہم ایک زبردست چوہوں کی ریمیڈی تیار کریں گے جس سے آپ کی جان چوہوں سے ہمیشہ کیلئے چھوٹ جائے گی اب آپ نے ایک باول لے لینا ہے اور اس میں دو چمچ بھر کر گندم کا اٹا لے لینا ہے ساتھ آپ نے ایک چمچ بھر کر شکر یا چینی لے لینی ہے میں یہاں پر شکر یوز کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے موٹی کٹی ہوئی مونگ پھلی ڈال دینی ہے اور ساتھ ایک چمچ بھر کر گرائنڈ کیا ہوا کپ جو کہ ہمارے پاس سپوڈر کی فارم میں آ چکا ہے وہ ڈال دینا ہے اس سے ہم ایک بہت زبردست چوہوں کی ریمیڈی تیار کرنے لگے ہیں جس کے ریزیلٹ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں اب ڈال دوں گی ایک چمچ گھی یہ تمام چیزیں چوہ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں چوہ ان کی خوشبو سے پاگل دیوانہ ہوکے اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کے بعد میں آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور ہم نے ان کو آٹی کی طرح سے گون لینا ہے ایک ٹائٹ سی ڈو بنا لینی ہے آپ نے ایک ہارٹ سا آٹا آپ نے گون لینا ہے اس کے بعد آپ نے بچی ہوئی مونگ پھلی میں گرائنڈ کیا ہوا کپ ایک چمچ ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے دو عدد فنائل کی ٹیبلٹس لینی ہے جن کو نیفتلین بالز بھی کہتے ہیں اور یہ بہت زریلی ہوتی ہیں اب آپ نے اس کو ہمام دستے میں کوٹ لینا ہے اور اس کا پورڈر دردرہ سا بنا کے آپ نے اس مگفلی بارے مکچر میں ایڈ کر دینا ہے اینڈ میں آپ نے ہاف چمچ سرف کی بھی ایڈ کر دینا ہے کوئی سا بھی ڈیٹرجنٹ آپ کی گھر میں مجود ہو وہ ایڈ کر دینا ہے اور ڈیٹرجنٹ انتہائی خطرناک ہوتا ہے چوہے کے لیے اس میں کاسٹک سوڈا ایڈ ہوتا ہے اب آپ نے اس ہارڈ آٹے کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لینی ہے ایکول سائز میں بنا لیجئے اور اس طرح ٹرے پر آپ ان کو پھلا دیجئے چمچ کی مدد سے اب آپ نے جو فیلنگ بنائی ہے وہ اس کے اندر اس طرح سے فیل کر دینی ہے اور اس کو پکڑ کے آپ نے بال کی شکل میں بنا لینا ہے چھوٹے چھوٹے بالز بنا لینے ہیں اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے بناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ایک بہت ہی پاورفول ریمیڈی بنائی ہے اگر چوہ اس کو اوپر سے کھائے گا تو ابھی مرے گا اور بھاگے گا گھر سے دم دبا کر اگر پورا کھا لیتا ہے تو پھر اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے جو چیزیں ایڈ کی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اینڈ میں میں اس کی شکر سے کوٹنگ کر لوں گی یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں ایدروائز آپ سکپی کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ اٹریکٹیو یہ گولیاں بن جائیں گی اور چوہ فوراں کو دے کر کھانے کی کوشش کرے گا آپ نے ان گولیوں کو چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے اگر آپ اس طرح سے گولیاں بنا کر استعمال کرتے ہیں تو یقین کرے آپ کو بہت ہی امیزنگ ریزلٹس اس کے ملیں گے اور اس طرح سے ہم نے گولیاں تیار کر لی ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی ہم ان کو کہاں یوز کریں گے ان کو آپ نے فریج کے پیچھے اور فریج کے نیچے اور کچن میں چولے کے نیچے کچن کی کیبنیٹس یا آپ سلیب کے نیچے سمان کے ساتھ بھی ان کو رکھ سکتے ہیں لیکن بچوں کی پہنچ سے دور رکھئے گا ان گولیاں کو اگر آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کو بزاری چوہ امار گولیوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی یہ ہنڈر پرسنٹ ورک کرتی ہیں اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ پر دکھاتی ہوں چیمٹیوں پر چوہ ہے تو میرے پاس نہیں ہے یہ دیکھئے چیمٹی کس طرح سے مر رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں اگر آپ کو میری ٹپس اور ٹریکس پسند آتی ہیں تو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ